مجھے دیتی آخری آپ نے لیتی چلی اکھلے اس وقت کچھے ایسے تھا ایسے تھا ایسے ہماری مجھے دیتی آخری آپ نے لیتی نہیں برابر ہوں گے وہ رضا مندی سے تینا برابر ہوں گے برابر ہوں گی ایسے 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 پھلے یہ شروع کریں گے اس کے بعد دوسری طرح ہماری ہوگی ہمیشہ ہی سے چل کریں گے نہیں ہے ویدیم امید 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 آپ نے سا کش لوئی کے بتاعت eigentlich Foi آپ نے لئے تو ایسیر منادر اشری ایسیر ہونے لگا وہ ایسیر ہونے لگا نحمدہو منسلل مولانا ایک منٹ ٹھہرے میں بات واضی ہونے تھے اب دیکھو سامین یہ بات سسمیت میں ملتا ہے سامین پرابروں کا دونوں فریقین کا پہلی ترن ان کی دس منٹ کی آخری ترن ہماری پہلی ان کی آخری ہماری سامین پرابر سامین پرابر سامین پرابر سامین پرابر وہ اس لڑکے کے پاس پیster چھینو وہ اس لڑکے کے پاس پاس پسٹل ہےہو پسٹل چھینو وہ اس لڑکے کے پاس پسٹل ہے پسٹل چھینو اگر آپ نے پسٹل سے مسلحہ کرنے تو ہم بھی پسٹل لے آ سکتے تھے لیکن ہم نے شرافت کی یہ برات اس طرح کرنے کی مناسب نہیں ہے اپنی اپنی جگہ پہ رہی ہمارا آدمی نہیں ہے ملکل غلط طریقہ ہے اس کو کنٹرال میں کریں آپ ہم سے لے جمع کریں باقی لوگ بیٹھیں باقی لوگ تشریف کریں ہاں اس نے کسے لکھیا کسے لکھیا کسے لکھیا غلط کی تجرہ لکھیا غلط کی ہاسی سامون گھائبتہ نہیں لکھائبتہ نہیں ہم نے اس لئے کہا تھا کہ یہ بند کمرے ہم نے اس لئے کہا تھا کہ یہ امسشاہ ہوئی ہم نے کہا تھا کہ بلاندے رہی بند کمرے کے اندر ہو یہ کوئی پسٹل لے کے آتا ہے غلط ہے وہ آپ کا حدیث ہے ہمارے سے آپ کا مطر فاؤگー کیا گا ہمارے ہیں میں ہمارا تک لرہا ہوں میں ہمارے میں جو بیں بلانا گلا بیشتہ موسیقی 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 موٹی ہم نے پکی کرتے ہیں کہ وہ کمرے میں نہیں اس کو بٹھایا اگر کمرے میں بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں جاؤ تو اگر کمرے میں بیٹھ جاتے تو پکی کرتے ہیں کہ اگر کمرے میں بیٹھ جاتے تو پکی کرتے ہیں اگر کمرے میں بیٹھ جاتے تو پکی کرتے ہیں کہ اگر کمرے میں بیٹھ جاتے تو پکی کرتے ہیں آپ بات کرو اس کی کوئی بات نہیں سنے گی سب حضرات میں قارب بلال موابیہ بات کر رہا ہوں میں مدعی ہوں میری بات سن لیجے پولیس سب حضرات خاموش میری بھائی خاموش ہوں دیں پولیس خاموش ہوں دیں پات کسند یہ اتنا چاہیے خاموش مسلمان عمال آپ کیا ہیں؟ اے صحیح آپ کے مسئلہ کے دو ہے؟ آپ ٹھیک ہے مسئلہ واضح ہوگئے الحمدللہ گھرانا مارا پورا خاندان جنے میرے بھائی والد محمود ورحصی فارے ایل عدیز الحمدللہ مسئلہ تیری وجہ کی مسئلہ جرا مڑیاں ایل عدیز ہوگئے بچاؤں کے لئے ایل عدیز بھی بن جانا پہتے ہیں بچاؤں کے لئے ایل عدیز کی بات بچاؤں کے سامنے آگیا ہے محمود اکبال چپڑے آگے ساڑھا پورا خاندان جڑے ہگے ساڑے کریں میرے بھائی میرے والد میرے محمود آسا مسلمان اہل عدیز ہوگئے ہیں سبحان اللہ یہ کہیں اسی ستے رہتے ہیں اللہ تعالی نے سنو ستے رہتے ہیں اللہ تعالی نے سنو ستے رہتے ہیں اللہ تعالی نے سنو ستے رہا کے ساتھ رہے ہیں اللہ تعالی نے سنو ستے رہا ہے بچاؤں کے لئے موسیقی 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 تقریباً دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے ہمارے پاس کاشب بھائی جو دو سو انی تی ڈی اے میں رہنے والے ہیں ایک فتوہ لے کر آئے کہ ہم نے جھانگ سے مولانا عبداللیم یزدانی صاحب کے مدرسے سے فتوہ لیا ہے کہ ہم نے کٹھی تین طلاقے دی ہیں تو انہوں نے ہمیں فتوہ دیا ہے کہ آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ایک ہی طلاق ہے اور آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرح واقعہ یہ ہوا کہ کاشف کے ایک رشتہ دار کاری بلال صاحب جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ فتوہ جو ہے بالکل غلط ہے اور یہ موقف تو شیعہ اور مرزئی کا ہے یہ مسلمانوں کا موقف نہیں ہے اس لیے آپ یہ جو دوبارہ رجوع کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور ہم آپ سے قطع تعلق کریں گے اور احمالہ آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ پریشان ہوئے تو پھر کاری بلال صاحب سے میری ڈریکٹ فون پہ بات ہوئی وہ لاہور میں وہاں کسی محجد میں ہیں تو میری ان سے بات جب انہوں نے کروائی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ جو فتوہ ہے آپ کے اس پر کیا اطراز ہے تو کاری بلال صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو حدیث لکھی ہوئی ہے وہ ایک حدیث آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس کیا ہے تو میں نے ان ساتھیوں کو بھی وہ بات سنوا دی فون اوپن کر کے کہ دیکھ لیں اس حدیث کو تو یہ بھی مان رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس مسئلے میں ایک حدیث ہو چلو اس کے ہی مطابق سہی تو اس کو نہیں ماننا چاہیے لیکن اس نے فوراں پہنترا پھر بدلا پھر بات ہوگی جی بات ہوگی بہرحال اس نے پھر چیلنج کر دیا کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر مناظرہ کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو ہمیں قبول ہے ہم تو فتوہ دینے والے ہیں الحمدللہ ہم نے قرآن اور حدیث لکھ کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو یہ اس پر کوئی اتراز ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھے تحریری طور پر چیلنج دے دیں ہم حاضر ہیں حالات کے پیش نظر یقینا ہم نہیں چاہتے کہ کہیں ایسا مسئلہ ہو اس کے ویسے حالات گڑھ بڑھو لیکن جب انہوں نے چیلنج کیا اور پھر دو تین دن کے بعد انہوں نے اپنے یہ مدرسہ عربیہ جامعہ فروکیہ کے مولوی صاحب ہیں ان سے مور لگوا کر یہ چیلنج ہمیں لکھوا کر انہوں نے دیا اس کے الفاظ یہ ویڈیو کے اندر لیکن انہ آپ کو واضح ہوں گے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے چیلنج کیا ہے تو میں اپنے کسی عالم کو بلا لیتا ہوں آپ بھی بلا لیں اور وہاں اکٹھ نہیں کرنا بس وہ خاندان کے لوگوں گے صرف ان کو مسئلہ سمجھانا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی گڑھ بڑھنا انہوں نے کہا جی بالکو ٹھیک ہے میں نے کہا چلو کوئی شرائط لکھ لیں تو انہوں نے اس میں ویٹال مٹول کی ایک دن تو پھر میں نے کہا اگر آپ شرائط نہیں لکھتے تو اس کا مطلب ہے آپ باغ رہے ہیں منادرے سے لیکن انہوں نے کہا نہیں جی دس بجے ہم آئے جائیں گے پھر انہوں نے چار بجے کا شام ٹائم دے دیا لیکن پھر جب شام ہوئی تو کہنے لگے جی موقع پر لکھ لیں گے جیسے آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے میں نے کہا یہ کام ایسے نہیں ہوتے کچھ حدود و کیود ہوتی ہیں کتنے لوگ انہیں چاہیے تاکہ بہت زیادہ لوگوں کٹھا کر کے وہاں کوئی مسئلہ کڑا نہ ہو جائے لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ دعوت دے دی بلکہ بعض جگہ پہ تو انہوں نے اعلانات بھی کر رہا ہے یہاں جل جلسہ ہے تو بہت سارے لوگ انہوں نے کٹھے کر لیے ہم نے لوگوں اپنے کو رکا ہوا تھا کہ آپ نے زیادہ وہاں جمع نہیں ہونا بس محدود لوگ ہوں گے ایک مسئلہ ہے اس کی سیڈی بنے گی آپ بعد میں دیکھ لیں نہ کھول فیصلہ کر لینا جب موقع پہ پہ پہنچے تو ایک تو وہ وقت سے بھی پھر دیر سے آئے حمل حمدلاللہ ایک بجے سے بھی پہلے ایک بجے پہنچ گئے لیکن وہ دو بجے کا ٹیم دے کے اس سے بھی اٹھائی طریق کو اٹھائی جون دو در گیارہ وہ لیٹ آئے لیکن چلو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہاں کرب بات یہ ہوئی کہ تیری بلاللہ صاحب سے میں نے کہا کہ بات یہ ہوئی ہے کہ اندر ہوگا مناظرہ ہمارے عالم بھی ہیں آپ کے بھی ہیں دس دس آدمی بیس بیس سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اندر باقی لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں یا باہر بیٹھ جائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی گھڑ بڑ نہ ہو چلو ان کا ایک مسئلہ ہے آپ نے مسئلہ پیدا کر دیا ہے چلو وہ سن لیں اور جو ہے حل ہو جائے لیکن انہوں نے یہاں تقریبا دو گھنٹے زد کی نہیں جی ہم باہر ہی کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بھائی باہر اگر کرو گے تو پھر ساری ذمہ داری آپ کی ہے کہ یہاں کوئی لڑائی ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے تو کون اس کو روکنے والا ہے لیکن وہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں جی باہر ہو کیونکہ انہوں نے لوگ بلائے ہوئے تھے تو ہم نے تو کوئی ایسا ہمارا الحمدللہ کبھی پروگرام ہوتا ہی نہیں اور نہ اس دن تھا تو ہم نے کہا بھی نہیں جیسے طریقہ کار ہے ویسے ہونا چاہیے بہرحال میں اپنی بات کو مقصر کرتے ہوئے کہ وہ ہمارا ہم نے پھر اپنی بات پر ڈٹے رہ کے اندر ہی ہوگا اب گرمی کا موسم تھا دوپیر کا وقت تھا جب اندر ہم نے کتابیں مگرہ سیٹ کر لیں تو ان کے کسی آدمی نے جنریٹر کو خراب کر دی اب یہاں بجلی تو ہے نہیں تھی جنریٹر خراب ہو گیا اور جی دیکھیں جی اب گرمی ہے گرمی ہے انہوں نے پھر بانہ بنا لیا تو پھر انہوں نے کہا جی کوئی لوگ آگے نہیں آئیں گے آپ ایک لین لگا دیں اس سے آگے کوئی نہیں آئے گا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہے وہ ہے پھر ہم نے مشورے کے بعد کہا چلو ٹھیک ہے ہم نے کام کو شروع کر دیا جب لین لگا دی گئی لوگ پیسے چلے گئے بات شروع ہوئی اور جب شریعت وغیرہ لکھی جا رہی تھی تو اس وقت کاری بلال صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ ہمیں دو گھنٹے نظر ہی نہیں آئے پتہ نہیں اور لوگوں کو لینے گئے یا کیا وہ پروگرام رانے کے لئے گئے میں نے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں تو پھر مجھے بتایا گیا کہ پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے چلو آپ بات کریں میں نے کہا چلو جنہوں نے مسئلہ سمجھنا ہے وہ موجود ہیں چلو اچھے طریقے سے بات ہو جاتی ہے الحمدللہ ہم نے بات شروع کی وہ آپ انشاءاللہ سیڈی کے اندر دیکھیں گے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہمارے صدر مناظر محترم جناب حافظ بلال اشرف صاحب نے ان کے دعویٰ پر پکڑ کی کہ آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ حلالے کا فتوہ حلالہ کروئے ہیں آپ کی کتابیں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فتوے آپ دیتے ہیں تو آج آپ اس کو کیوں نہیں اس کے اندر لکھ رہے تو وہ ایک لمبی بحث ہے بہرحال وہ آپ ناظرے میں مزید دیکھیں گے تو ہمیں چیلنج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کے چیلنج کو قبول کیا کیونکہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں اور قرآن و حدیث ہی حق پر ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل بیان بھی کیے لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا انہیں قرآن کی سند مانگ لی ہم نے کہا ہدایہ کی سند دیں تو انہیں کہا کہ اگر ہدایہ کی سند آپ مانگتے ہیں تو آپ قرآن کی سند دیں یہ بات جب ہوئی تو ہم نے تو اللہ سے معافی مانگی کہ کہیں اللہ کا آگاہ بھی نہ آ جائے یہ بات بھی شیڑی کے اندر موجود ہے تو بھائیو اصل مقصد بات کرنے کا میرا یہ ہے کہ ہم نے ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ان کی اصلاح کے لیے ان کی اتمنان کے لیے یہ سارا پروگرام بنایا اور الحمدللہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی شرارت یا کوئی الحمدللہ بد امنی پھیلانے کی کوشش نہیں کی گئی ہم نے اچھے انداز سے اچھے طریقے سے اپنے دلائل پیش کیے ان کا رد کیا جب رد کیا جاتا تھا ان کا تو وہ پریشان ہوئے تو پھر ان کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو اکسانہ شروع کر دیا کہ آپ شورڈ ڈالیں پھر انہوں نے شورڈ ڈالنا شروع کر دیا اور ایک آدمی تو بلکل وہ لینڈ کراس کر کے مناظرین کے پاس پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ہم یہ سمجھنے ہیں وہ سمجھنے ہیں حالانکہ یہ بات تہتی کہ کوئی آدمی دائرے کے اندر نہیں آئے گا باہر بھی کوئی آدمی غیر اخلاقی بات بھی نہیں کرے گا علامہ عبدالغفار دابی صاحب تھے کوئی بات نہیں بن رہی اور بلکل وہ بخلا چکے ہیں اور وہ اپنا دعوی جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے تو آگے بات انہوں نے کیا چلانی جو دعوی پورا نہیں کر سکے تھے بچارے تو آگے کیا بات چلانی ہے تو پھر انہوں نے ایک پراپے گنڈے کے تحت ایک سارا جو ہے یہ فساد کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو سمجھ آ گئی لوگوں نے جو سمجھا الحمدللہ جن بائیوں کا اصل مسئلہ تھا انہوں نے دوران منادرہ ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم مسلمان اہل حدیث ہیں اور ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے یہ ہمیں کتنے دیر سے زلیل کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں ان کے پاس سوائے شرارت کے کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت کی ہیں یقیناً یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث ہمیشہ غالب ہونے والا ہے اور اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا چاہے کوئی بھی ہو اللہ کے فضل و کرم سے وہ کبھی نہیں ٹھہر سکتا تو میں یہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن و سنت کے اس غلبے کو قیامت تک قیام اور دیم رکھے اور اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے اور اللہ جن بھائیوں نے یہاں حق کو سمجھ کر حق کو قبول کیا ہے مسئلہ کہہ لیدیس کو اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور میں اپنے مناظرین محترم جناب مفتی محمد عامر کریم صاحب کا بھی مشکور ہوں محترم جناب مولانا شفقت رسول اندعوہ صاحب کا مشکور ہوں مولانا بلال اشرف صاحب کا مشکور ہوں اور خصوصاً محترم جناب مولانا عدری زفر صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے الحمدللہ کتابوں کو جمع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اہلِ حدیث کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور اس کے امت مقابل جو دیوبندی علماء تھے مناظر تھے یا صدر مناظر تھے ان کو شکست فاش ہوئی جس کا مظاہرہ آپ کو انشاءاللہ سیڈیز میں نظر آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے حق پر دین پر اسلام پر اور قرآن و سنت پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ منادرے کے بعد جو فیصلہ ہوا یقینا یہی ایک لب الباب ہے اور اسی لئے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے عظیم فتح تعاف فرمائی ہے مسئلہ کے اہلِ حدیث کو اس کا مظاہرہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ الحمدللہ وہ بھائی ہیں جو آج سے پہلے اہلِ حدیث نہیں تھے بلکہ انہوں نے جب فتوہ لیا تو صاف ظاہر ہے اگر یہ اہلِ حدیث ہوتے تو ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا کہ انہوں نے فتوہ اہلِ حدیثوں سے کیوں لیا ہے جب انہوں نے فتوہ اہلِ حدیثوں سے لیا تو انہوں نے شور یہ اس لئے مچایا کہ آپ ہیں تو ہنفی لیکن آپ فتوہ اہلِ حدیثوں سے کیوں لے رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے ان کا یہ شور مچانا اور ان کا یہ کہنا کہ آپ نے فتوہ وہاں سے کیوں لیا ہے کہ یہ اہلِ حدیث نہیں تھے لیکن آج یہ خود انشاءاللہ اپنی زبان سے آپ کو بتلائیں گے کہ انہوں نے اس مناظرے کے بعد کیا فیصلہ کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک عظیم اہل حق کی جو ہمیشہ کی طرح فتح ہے اور میں انشاءاللہ تعالی ان بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو استقامت نصیف فرمائے تو یہ کاشف بھائی ہیں یہ تھوڑا سا آگے تشریف لاتے ہیں یہ اپنا بیان اپنا انٹریو ریکارڈ کروائیں گے اور بتلائیں گے کہ یہ کس وجہ سے اور کیا انہوں نے محسوس کیا منادرے کے بعد اور کیوں مسئلہ کے اہل حق کیا محترم کاشف بھائی السلام علیکم بھائینا اسی پہلو ہے اہل سنت جماعتی کے ساتھی اس تو با جناب ساڑا وہ کوئی ہویا طلاق تھا اس تو با فتوہ لیا جھنگو اہل حق کیا اسی پھر او جڑنا فتوہ جڑنا لے کے آئے اسی او سے سامنال بھائے گئے پھر ساڑا محمد کاری بلال صاحب وہ دوے باندھا جی انہیں جناب ساڑے پیچھے الزام لا دیتے یہ کارے نے وہ کارے نے یہ کہا ہے انہوں نے کھانا پینا بلکل حرام ہے اسی پھر انہیں پھر سنو چیلنج کیتا کہ میں جناب فرنا منادرہ کرنا چاہنا اسی پھر جناب وہ جناب منادرہ رکھیا اتھے آیا گالبات شروع ہو گئی جناب اس تو با جناب انہیں قرآن میں جید کی سنت منگی اس تو سنو سمجھا گئی کہ آ چھوٹھنے آ سچھنے الحمدللہ اسے سارے جڑھانا اہل حدیث ہو گئے سنو سمجھا گئی کہ آپ قرآن خود اللہ تعالی نے ذمہ داری لئیے انہیں ایک ایک چیز منگڑ رہے ہیں اس وجہ تو الحمدللہ اسے سارے خاندان بھائی ساڑا وڑے والے صاحب سسر سب سارے اسے اہل حدیث ہو گئے گیارہ آدمی کوشب بھائی ایسے جڑے اتھے مجھود نے کتھے گئے ہوئے انہیں الحمدللہ سارے جڑھانا اہل حدیث نے پسٹول انہوں نے ہتھی چاہیے سارے کل کون آئے وہ جنہیں انہوں نے بندیاں میں کو بندیاں کہ مناظرہ اندر کروا بہر نہ کروائے بہر کروائے سو اے بندے شرارت کرانا آئے بیٹھے وے مناظرہ تو نہیں بھی آئے بیٹھے ایسے جنہوں نے مناظرہ جنہوں نے دلہ سے لڑاں کہیں کنائے دے ایسے جنہوں نے اندر رسم بہر نہ کروائے بلائی نام شرارت کر کے بندے بہر کر ڈھا گئے بلائی جنہوں نے بندہ کیے سارے کاری دوتے مناظر دوتے چڑھا گئے سارے بندہ کو چڑھانا گئے وہ بندہ کو پسٹول کٹ گئے وہ کنہوں نے پسٹول کھیچ لیا مختی آمر کلیم صاحب دوتے وہ بندہ چڑھ کے گئے اسا جر سارہ بندہ گئے اندر کل پسٹول وان کے چھکی دا انہوں نے توہارے اسا کے توہارے اسا ہتھونا دے وان چھک ہے ٹھیک ہے محمد شریف صاحب جنہ دے دیرے تے پروگرام ہوئے اور انہ نے یہ مناظرہ کروایا انہ دے وضاحت ہو چکی ہے کہ جن نے شرارت کیتی ہے یا پسٹول آلی یہ دو بندیاں دی طرف ہوئی ہے الحمدللہ اہل حدیث دی طرف نہیں ہوئی یہ دی وضاحت وہ خود کر چکے نے تو اس طرح ثابت ہویا کہ انہ نے بہت سارہ اس وقت پراپو گھنڈا کیتا ہے کہ اسی ہونے بات انہ تپائیے بار بار کین وہ ویڈیو لے آکے جڑا انہ دا میڈیا انہ آفڑا سی کہ تو کہے میں غیر مقلدان اسی ہی کم کیتا ہے اس طرح کیتا ہے ملک ملادم چدھرڑ نے بندے منجت اٹھ کے این چھوڑتے آگیا انہوں بندے پیچھو تاریاں بجاہ دیتی ہیں بجاہی تو مناظرہ ختم ہو بے لڑائی ہو بے ختم تھی بنیا ملک ملادم چدھرڑ نے دو دفا اٹھا تری دفا کاری بلال نے اٹھے انہیں آکا اٹھو 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 چلیے سالے کاریاں نے آگئے اللہ رسول کو منعنا لے تو سبائے جاؤ منادرہ سوڑو گل سوڑو جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا بارک اللہ فیکم حسیل بھئی مبارک بات کہی نہیں آنا سارے ساتھی ہیں سارے جنہوں نے مسئلہ کہلہ دیش قبول کیتا ہے دعا کرنے اللہ پاکنے مستقامت اتا فرمائے دعا بھی شیخ صاحب فرماؤ اور مبارک بات بھی اسی کہنے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے حق تو آٹیتے اپنی خواہد فضل اور رحمت کیتی ہے جانہوں نے مسئلہ کے حقا اللہ نے تنہوں اتا فرمائے اللہ استقامت اتا فرمائے اتا فرمائے اتا فرمائے وکنہ عذاب النار ربنا علی کا توکلنا وعلی کا انبنا وعلی کا المسیر اے اللہ سانو سرات مستقیم تھی سمجھ اتا فرمائے اے اللہ سانو سب نو سرات مستقیم تھی چلا اے اللہ اے جل ساتھی یا اللہ جنہ نے مسئلہ کے اہل حدیث قرآن و حدیث والا مسئلہ قبول کیتا ہے یا اللہ انہ نو ثابت قدمی اتا فرمائے اے اللہ مرد دم تک یا اللہ انہ نو ثابت قدمی اتا فرمائے اے اللہ استقامت اتا فرمائے اے اللہ جتنے لوگ قرآن و حدیث تو ہٹے ہوئے انہیں اللہ سب نو ہدایت نصیب فرمائے اے اللہ سب نو قرآن و حدیث تھی سمجھ اتا فرمائے اے اللہ سب مسلماننا انہ نو اتفاق اور اتحاد دی یا اللہ تفیق اتا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب آمین رب العزت